موسیقی 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 ان کی عام زندگی جو ہے گھر میں زندگی ہوتی ہے لائف ہوتی ہے بھرپور لائف ہوتی ہے یہ کیسے گزارتے ہوں گی جن کی چاپ کیا بات کریں ہم ان کی ذاتی نہیں بات کرتے لیکن زیادہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک بالکل ایک زیدناک ان کی لائف ہو جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک بڑے کر و فرق آدھی ہٹو بچوں کی صداییں آتی ہیں جب وہ دفتر میں جاتے ہیں کہ اس نے بیک پکڑا ہوتا ہے کوئی گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ صاحب آگئے ہیں اور کوئی سلوٹ کر رہا ہوتا ہے اب یہ مسلسل دس پندرہ بیس سال تک جب آپ نے یہ چیز ایکسپیرنس کی ہو ڈیلی صوبہ آٹھ سے پانچ بجے تک تو یک دم یہ ختم ہو جائے تو مجھے بتائیں اس انسان پر کیا بیتے کی نہیں اس دوران یہ ہستے ہیں جب یہ ایسے لوگ ہستے یا نہیں ہستے یہ غلطہ بحث ہے لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں خاص طور سے تب ان کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آتی جو انہوں نے کبھی چاہد ایکسپیکٹ نہیں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کو جو ہے جو تھوڑا بہت ان کی زندگی میں اگر کوئی ہسی ہوتی ہے کہیں وہ بھی ان سے چین لکھتی ہے بلکم یہ آپ نے دیکھا نہیں تھا پچھلے دنوں ایک کراچی کا ایک ایڈنسٹیٹر تھا اور اس کا وہ کلپ آیا کہ جب اس نے کسی نے پلیزوال نے روکا ٹرائیویک کانسٹیبل نے بچائرہ رہنے تو اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں اس شہر کا حال لکھ رہا ہوں میں اس کا ایڈنسٹیٹر رہا ہوں تم مجھے جانتے ہی نہیں ہوں مجھے پہچانے ہی نہیں ہوں تم نے بچائرے معصوم لوگ لوگ ہوتے ہیں یہ میتزم بھی تو ان کو یہ پتے نہیں چلتا کہ دنیا جو ہے وہ ان کی نوکری اور ان کے کرروں فر سے کہیں آگے نگل چکی ہے اس کا مطلب ہے یاسر صاحب یہ لوگ جو ہنسنے سے بھی محروم ہو گئے اور اپنی نوکری سے بھی محروم ہو چکے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں یہ مطلب ہے یہ تو تھوڑا سا اور زیادہ اگر بڑے ہو جائیں ایسے لوگ تو یہ تو گھر میں بلکل اکیلے ہو جائیں گے یا ہو جاتے ہوں گے ہو جاتے ہیں لگے ان لوگوں نے پھر اپنے اپنے وہ کلپ بنائے ہیں پھر یہ کوئی جمہانہ میں بیٹھ جاتے ہیں سنجید کی کلپ نہیں رونے پٹنہ لے کلاؤں جمہانہ میں اگر آپ ان کو دیکھا ہو سات آٹھ بابے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی داستان ہیں بارہ بجے سے پیٹھ کے تو شام چھ بجے تک سات بجے تک ایک دوسرے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں جب میں ڈپٹی کمیسر تھا تو میں نے یہ کیا جب میں فلان سکر تھا تو میں نے یہ کیا تو اب میں یوں کر رہا ہوں میں مو کر رہا ہوں تو یہ دن کی یہ زندگی ہے اللہ معاف کریں میں ادھرا تھوڑا سا ہانسہ ہوں موسیقی